اسلام علیکم میں ہوں مریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک اینگ میں حصد موجود ہیں سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب رسول بکشری صاحب اور رشاد بھٹی صاحب ناظرین کل بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پندرہ اکتوبر کو دی چوک پر احتجاج کرنے کا جو انتہائی غلط فیصلہ کیا اس فیصلے نے حکومت کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پر شدید تنقید کرے اور اس کو ملک دشمن جماعت قرار دے ہم کل یوں امید کر رہے تھے کہ کوئی تردید سامنے آ جائے گی یا اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی لیکن کل ہمارے ہی پروگرام میں اس خبر کی تصدیق بھی ہو گئی اب اس معاملے کو لے کر حکومت جہاں شدید مضمت کر رہی ہے اس فیصلے کی وہیں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ اس لے کیا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی ریاست کو بلیک میل کر سکے ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل مقصد کیا ہے اس فیصلے کا کیا پی ٹی آئی اپنی بارگیننگ پوزیشن سٹرونگ کرنا چاہتی ہے بلیک میل کرنا چاہتی ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر کس انداز سے نمٹا جائے گا کیا ترقیب ہوگی حکومت کی یا ریاست کی ایسی جماعت سے نمٹنی کی تو سلمان صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ڈی چوک یاترہ ہوئی اور اس کے بعد سب کچھ جو بھی ہوا وہ ہم نے دیکھا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کی پوزیشن میں ہیں اور اس کے کارکنان واقعی اس امتحان سے گزرنے کو تیار ہیں کل اس وقت جب ہم کر رہے تھے تو یہ ان کی کال جو تھی یہ غیر متوقع تھی اس لیے کہ اس سے پہلے ایسی بات نہیں کی گئی تھی اور اس طرح کے بیانات بھی ریکارڈ پہ موجود تھے کہ جب یہ آٹھ اکتوبر کو احتجاج کر رہے تھے تو ان کے کچھ لیڈران کے یہ بیانات ہے کہ ہم اس کانفرنس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور اب بھی جو انہوں نے ایک کال دی ہے دیکھیں بات یہ کہ اس صورتحال میں جو انہوں نے سیاسی کمیٹی کے جس اجلاس کو جواز بنایا ہے اس میں بیٹھنے والے دو تین لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور خود پی ٹی آئی کے اندر اس میں ایک بڑی واضح تقسیم ہے اور بات یہ کہ یہ ہاکس جو ہیں یہ ہاوی آ گئے ہیں اس میں پارٹی کے جب میں سنجیدہ انصر کی بات کرتا ہوں آپ میرے سے اکثر پوچھتی ہیں کہ وہ سنجیدہ انصر کیوں کہ سرگر میں عمل نہیں ہوتے اور کوئی سیاسی راستہ تلاش نہیں کرتے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی سنجیدہ انصر یہ کہتا ہے نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ جو خود تو پلیس خود تو پلیس پہ نہیں آتے لیکن جب ہم آٹھ اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کارکن آ کے لڑا ہے ان کی خواتین وہاں پر آئی ہیں چونکہ لیڈرشپ کی کال تھی لیڈرشپ کی کال کو انہوں نے اونر کیا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک ہوئے اس میں کوئی پارٹی لیڈر نے نظر نہیں آیا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کال صرف یہ بات جو آپ نے کہہ دی کہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے دی تھی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ حکومت بلیک میل ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہاں پر جو اسلام آباد کی کوٹی ہے وہ فوج کے رینجرز کے پولیس کے سپورد ہے اور میں جب یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں سنجیدگی تو پھر میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ جب بھی اس طرح کی کال آئی ہے اس میں قائد انقلاب ہمارے علی امین گنڈا پور تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اور پختون خواہ سے ان کی اصل طاقت وہاں ہیں اس لیے کہ وسائل وہاں سے آتے تھے اسلام آباد میں جب بھی انہوں نے مارچ کیا ہے یا اسلام آباد کے اندر انہوں نے تجازی جلسہ کیا یا ریلی کیا ہے تو ان کا انحصار جو پختون خواہ کی تنظیم پر اور پختون خواہ کی حکومت پر آئے ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی بیان میں نے نہیں دیکھا ابھی تک ان کی کوئی اکٹیوٹی کسی نے نہیں دیکھی اور اس طرح کی اطلاعات ضرور موجود ہیں کہ ان کے اندر ایک ایسی قفیت بن چکی ہے کہ وہ شاید یہ کال لے واپس لے لے اور میرا خیال ایک پلٹیکل پارٹی کی حصیت سے دیکھیں ہم لوگ پلٹیکل پورٹنگ کرتے رہے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنا جکاؤ جو ہے پلٹیکل پارٹیز کی طرف رکھتے ہیں ایک بڑی پلٹیکل پارٹی جو طرز عمل ہے وہ ان کے لیے زیادہ پرابلم کا باعث بن ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کی کال تو حکومت کے لیے نیک فال بن گئی ہے کہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کال دیں گے تو حکومت دیفرنسیب پہ آ جائے گی وہ تو خود دفاعی محاصل پہ کھڑے ہیں آج ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ نہ مسلم لی نون کی ہے نہ یہ پیپلز پارٹی کی ہے یہ پاکستان کی ہے کی سیاسی تاریخ میں جیدہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اسلامی کانفرنس جب ہوئی تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر ایک پولوریزیشن تھی بھٹو صاحب کی حکومت تھی میں نے تو آج تاریخ پڑھتا رہا ہوں کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی بلکہ یہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب انڈیا جا رہے تھے مذاکرات کے لیے تو اپوزیشن کی لیڈرشپ نے لاہور ائرپورٹ سے انہیں الویدہ کہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹکراؤ تلاو یہ اس کیفیت کے اندر پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کو ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں چونکہ یہ پاکستان کا ایشو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن انہوں نے یہ کال دے کے خود پارٹی ایمبریشمنٹ سے دو چاہ رہا ہے پارٹی کے اندر ڈوین واضح ہو رہی ہے علی محمد خان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال جن لوگوں نے دی ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ کسی کی ڈیوٹی پہ ہیں جو پی ٹی آئی پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں پہلی سجیدہ کوشش انہوں نے یہ کال دے کے پی ٹی آئی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور پی ٹی آئی کا ورکر جو جارہلہ انداز اختیار کی ہوئے تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو سیاسی بحاظ پر مترک نظر آ رہی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کال دلوائی ہے وہ پارٹی کی پوزیشن پہ اثر انداز ہو تو سوال یہی ہے نا وہ کون لوگ ہیں اور جو لیڈرشپ ہے کیا اس کو اس بات کا ادراک نہیں ہے لیکن علی محمد خان صاحب کے اپنے بات کی میرا سوال بھی یہی ہے انہوں نے کہا کہ میں خود خلاف ہوں کہ اس دن احتجاج نہیں ہونا چاہے لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے دیکھیں یہ غیر دانش مندانہ فیصلہ ہے جو کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے اس سیچوئیشن میں یہ غیر دانش مندانہ اور غلط فیصلہ ہی سمجھا جائے گا لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ایک بارگیننگ گیم کھیلنے کوشش کر رہا ہے جو ان کے گلے پڑھنے کے اب امکان بڑھ گیا ہے بارگیننگ گیم یہ تھی کہ چونکہ جو عمران خان تک پہنچ بند کر دی گئی ہے کوئی نہ ملی نہیں سکتا ان کو تو انہوں نے اس لیے یہ کال دی ہے کہ اگر ہمیں ایکسیس دے دی جائے تو یہ کال ویڈراؤ ہو جائے گی تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسیس دینے کے موڈ میں ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی تو اس لحاظ سے میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ بھی تھوڑا سا دکھا دے تو معاملے بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اپینین ڈیوائیڈ ہے اس کے اوپر یہی وجہ ہے کہ آپ کو اتنے بیانات نہیں مل رہے اور پندرہ تاریخ کو یہ موبیلائیزیشن نہیں ہو سکے گی کیونکہ ایک تو ڈیوائیڈ ہے دوسری یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے خاص کر پنجاب کے گورنمنٹ جو ہے اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹیشن جو ہے وہ ان لیڈرز کو پہلے سے اٹھا لے گی غائب کر دے گی جو کہ ایک سٹینڈرڈ پیٹرن ہوتا ہے ہمارے ہاں ایڈمنسٹیشن کا کہ آپ موٹر وے بند کر دیتے ہیں روڈز بند کر دیتے ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں ایک دو دن کے لیے اور بعد میں ان کو چھوڑ دیں گی اس میں واپسی کا امکان بھی ہے شاید وہ یہ کال نہیں واپس نہیں کال واپس کا امکان میرے نزدیک زیادہ ہے اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک ایلیمنٹ ایسا ہے پی ٹی آئی کا جو یہ سمجھتا ہے کہ اس سٹیج پہ یہ کال نہیں دینی چاہیے اس لیے میں اس کو غلط کال سمجھتا ہوں دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ تھوڑا سا جیسٹر یہ دے دے کہ کم از کم ایک دو لوگوں کو ملاقات کی اجازت دے دے مثلا ان کی تیسری بہن نے مانگی ہے تو وہ کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو ایکسیس دی جائے ان کی تیسری بہن کو اب ایک آد کو اگر وہ اجازت دے دیں مثلا ان کا ایک لیڈر مل لے یا دو لیڈر مل لیں تو اس سے پھر یہ ایک فیس سیونگ بھی آپ ان کو دیتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ فیس سیونگ دے دیں کنفنٹریشن کو نہ بڑھائیں کیونکہ اس سے معاملات بگڑتے ہیں یہ بھی تو کوئی اچھا سین نہیں ہوگا کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا چاپے پڑیں گے وہ آج میرا خالہ آج رات سے یا کل سے کام یہ شروع ہو جائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ماضی میں یہ ہوتے دیکھا ہے ایک دیکھئے جب کسی مارچ کو روکنا ہو کسی ایف ایفٹ کو روکنا ہو تو بیوروکریسی کے پاس ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے سسٹم ان کے پاس رکھا ہوتا ہے جو میں آپ پوری تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ تو وہی میتھڈ پولس نے پنجاب پولس نے استعمال کرنا ہے پنجاب سے لوگوں کو پکڑنے کے لیے اور کے پی میں اب بات صحیح کہی گئی ہے کہ جو ان کے سب سے بڑے پلیئر ہیں وہ خاموش تھے ہیں اور وہ سینسبل اپروچ ہے کیونکہ حال ہی میں کچھ تعلقات میں بہتری آئی ہے ان کی فیڈرل حکومت کے ساتھ حال ہی میں وہ ڈی چوک کو بھی ہاتھ لگا کے آئے تو وہ اس سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد تھوڑی سی بہتری آئی ہے تو میرا خیال یہی ہے کہ اس میں دانشمندانہ فیصلہ یہی ہے کہ دونوں مگنینیمیٹی شو کریں پی ٹی آئی مگنینیمیٹی شو کریں ویڈراؤ کریں اس کال کو اور حکومت جو ہے ایک یا دو لوگوں کو عمران خان کو ملنے کی اجازت دیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ ایک زد جو ہوتی ہے نیچہ دکھانے کی نیچہ دکھانے کی آدھ پچھوڑنی چاہیے اس پر دیکھ رہے تھے حکومتی وزراء کے جانت سے کافی شولہ بیانی بھی کی گئی ہے لیکن ایسے موقع پر شاہد بھٹی صاحب خاجہ عاصف صاحب نے کہا ہے کہ قومی مفات میں عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کوئی کردار ادا کرے گی کوئی رابطہ کرے گا پی ٹی آئی سے اس معاملے پر کسی طرح پندرہ اکتوبر سے پہلے پہلے یہ معاملہ سوٹ آٹ ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاجہ عاصف صاحب اپنا کردار تو ادا کریں خاجہ عاصف صاحب حکومت میں ہے خاجہ عاصف صاحب نے کبھی کسی جلتی پر پانی ڈالا ہے ہمیشہ تیل ڈالا ہے خاجہ عاصف صاحب المعروف ریانہ ڈار والے خوشک نصیبی سے اس بار بھی وہ جیت گئے تو اپنا کردار تو ادا کریں حکومتیں اس طرح ہوتی ہیں جیسے کل میں نے کہا کہ پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک اسلامباد پر اجتجاج مطلب شنگھائی کانفرنس کے موقع پر اجتجاج یہ پاگل پن ہے اور طریقہ انصاف کو چاہیے کہ اجتجاج کی کال واپس لے شنگھائی کانفرنس کے بعد اجتجاج کریں ملک بڑے ہوتے ہیں ملک کی مفادات بڑے ہوتے ہیں کوئی بندہ کوئی پارٹی ملک سے بڑی نہیں ہوتی اور لیکن اب حکومتی رد عمل جو آیا ہے اور وزراء کے خاجہ صاحب سمیت اتا اللہ تارد سمیت ساروں کے جو بیان آتے رہے ہیں یہ بھی پاگل پن ہے حکومت حکومتیں اس طرح کرتی ہیں حکومت انگیج کرتی ہے بات چیت کرتی ہے مذاکرات کرتی ہے پی ٹی آئی کا خیال کیا ہے پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ عمران خان پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں نہ وہ ورزش کر سکتے ہیں نہ وہ واک کر سکتے ہیں نہ ان کی سیٹ ٹھیک ہے ان سے برا سلوک کیا گیا یا کیا جا رہا ہے افوائیں اڑائی جا رہی ہیں کہ ان پر ٹارچر ہوا ہے تو اور ان کے ساتھ مس بیہیو ہوا ہے اب یہ ساری اگر غلط ہے اور اس کے باوجود پبندی ہے تو میرے خیال سے حکومت کی اس کے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے چھوڑی یہ حکومت کسی پارٹی سیاستدان کو نہ ملنے دیں عمران خان سے چھوڑی یہ کسی خاندان والے کو نہ ملنے دیں کسی وکیل کو عمران خان کے کسی وکیل کو نہ ملنے دیں ان کے ذاتی معالج کو بھیجوائیں اور اس شرط پر بھیجوائیں کہ آپ نے صرف ایک بات کرنی ایک بات کا یقین کرنا ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے خیروعفیت سے ہیں اور باہر آ کر وہی بتانا ہے باقی کچھ نہیں بات کرنی اور اس شرط پر بھیجوائیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ شرط رکھے کہ ہم آپ کے ذاتی معالج کو بھیجوارے ہیں اپنے کال واپس لیں تو وہ لے لیں گے اور ان کو لینی چاہیے تو حکومت کے دل بڑے ہوتے ہیں حکومت کے پاس اور ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے حکومتی رٹ ہوتی ہے مگر ریاست اور حکومت ہر مرتبہ یہ نہیں کہتی کہ شیر آیا شیر آیا ہنے متھانو ماراں گا ہنے چکلوانگا ہنے چھاپے ماراں گا ہنے کرانگا حکومت نے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف پونے تین سال میں کون سی طاقت ہے جو استعمال نہیں کی اتنی طاقت کا استعمال چھتر سالوں میں کسی جمہوری دور میں سوکارل جمہوری دور میں کسی پارٹی پر طاقت کا اتنا استعمال نہیں ہوا نتیجہ کیا نکلا جو ڈبا بان جمہوریت تماشا بن گئی ووٹ کی عزت تماشا بن گئی پارلیمنٹ کو تماشا بنا دیا گیا عدلیہ کو تماشا بنا دیا گیا ملک کو تماشا بنا دیا گیا اور نتیجہ کیا نکلا اس طاقت کا اب نتیجہ رہے نکلا ہے کہ آپ کو کیپی ہاؤس سیل کرنا پڑ رہا ہے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک صوبے کا جو ہاؤس ہے اس کو آپ سیل کر رہے ہیں اگلے دن وہ عدالت کھلوا دیتی ہے نتیجہ کیا نکلا آپ کو عمران خان اور کی دونوں بہنیں جو نہتی بہنیں ہیں ان پر بھرودی مواد دہشتگردی کے پرچے کر کے بھرودی مواد ڈالا گیا ہے کہ وہ جا رہی تھی اور وہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو اڑا بھٹی صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی اے کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کے سوا نہیں آپشن نہ بھی ہو دیکھئے آپشن نہ بھی ہو اور میں تو چاہوں گا کہ اگر پندرہ شنگھائی کانفرنس کے بعد جو احتجاج پی ٹی اے کرے اس میں پاکستان طریقہ انصاف کی سیاسی کمیٹی کے وہ لوگ جو برطانیہ اور لندن میں بیٹھ کے ادھر انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ بھی شاملوں فرنٹ پر آئیں اور وہ جنہوں نے اس حق میں ووٹ دیا کہ احتجاج کرنا چاہئے وہ فرنٹ پر ہوں کارکنوں کو مارنا پڑے کارکنوں کو انسو گئیس نہ سہنا پڑے وہ آ کے فرنٹ سے لیڈ کریں دیکھئے جماعتوں کے پاس آپشن نہ بھی ہو تو جماعتیں کیا کرتی ہیں صبر تحمل تدبر کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے یہ وقت میرے ملک کا ہے تو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ چند دن انتظار کر لیتے ہیں اور اگر انہوں نے انتظار نہیں کیا انہوں نے ایک پاگلپن کیا ہے تو جو اوپر سے پاگلپن یہ ہو رہا ہے اور آپ کو میں یاد دلا دوں جب ہارے تھے تو الیکشن کمیشن میں کیا کہا تھا میں چودہ آگست نہیں مناؤں گا مطلب یومِ ازادی نہیں مناؤں گا مولانا صاحب نے ایک دن کھڑے ہو کے کہا عمران خان وزیراعظم ہے اور تمام ملک کے سربراہ اس کا حکم نہ مانے یہ غیر آئینی غیر قانونی وزیراعظم ہے سیلیکٹڈ ہے اور یہی بلاول بھٹو یہی شباز شیف جب دوہزار بائیس میں طریقے عدم اعتماد نہیں پیش ہو رہی تھی ہم یہاں دھرنا دیں گے نہیں ہونے دیں گے لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے کوئی غلط کیا تو آج ہی ہونا چاہیے ملک بڑا ہوتا ہے یہ قوم بڑی ہوتی ہے اس ملک کے مفادات بڑے ہوتی ہیں تو حکومت خاجہ آصف صاحب تارر صاحب اور آپ کے کام تمام سیاسی جمعاتوں کی ذمہ داری یہ بندی ہے کہ وہ اپنے گندے کپڑے اپنے میلے کپڑے کم از کم اس موقع پر نہ دھوئے جب ملک کسی بڑی کانفرنس کی مذبانی کرنے جا رہا ہو رسول بکشریس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا روکس صاحب آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی طرف سے احتجاج کا جو فیصلہ کیا گیا جو اعلان کیا گیا اس کا اصل مقصد کیا ہے میرے خیال میں اصل مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کو بتائیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کو آپ دکھانے کی بجائے اور یہ تماشا بنانے کی بجائے آپ جس طریقے سے میڈیا کے ذریعے عوام میں جا کر اور آپ نے جلسے جلوس بھی ماضی میں کی ہیں پچھلے ہفتے کی ہیں وہ آپ ضرور کرتے رہیں لیکن ایسے وقت میں کہ جب یہ کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے ایک عرصہ سے پاکستان میں نے لوگوامی سطح پر ایک سفارتی سنہائی کا شکار رہا ہے اس سے نکالنے کی بڑی موثر کوشش ہوئی ہے اس کا انقاد کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس کے لیے کئی مہینوں کی یہاں بھی تیاری ہوتی ہے اور جو سربراہ مملکت یا حکومت کے انہوں مہندے آتے ہیں انہوں کو بھی تیاری کرنی پڑتی ہے تو یہ تاثر کیا جائے گا پاکستان کے امیج کیا بنے گا یہ بالکل ہی وہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی ایک محدود سیاست کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ ہے اس بات کا جواز کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے کوئی سختیاں کی گئی ہیں جیل میں تو اس لیے ہم ڈی چوک میں آ رہے ہیں تو جواز تو یہ بنا رہے ہیں کہ اس سے میرا خیال یہ ہے کہ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ تاریخ انصاف اپنے آپ کو اندر سے گھوکلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے عوام میں وہ وقت نہیں رہے گی جو کبھی تھی اور ایسے موقعوں پر ایک شرمندگی کی علامت نہیں بننا چاہیے بلکہ قومی دھارے کا ایسا بننا چاہیے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں جب تک سیاست کسی بھی ملک میں ہے یا دنیا میں ہے اور جب سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہی کٹے رہے ہیں سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی کہ سیاست کو آپ چلاتے ہیں وقت کے دھارے کے ساتھ آج کا جو وقت ہے وہ قومی اہم مہنگی کا وقت ہے جو عمران خان کے مسائل ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ حل نہ ہو سکے اور اس کے لیے بھی مجھے عجیب سی بات ہے کہ چلو وہ ان کے ساتھ رواس سلوک رکھا گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے قانون کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے ان کو وہ سولتیں ملنی چاہیے جو ایک قیدی کو ملتی ہیں بلکہ اس سے زیادہ ملنی چاہیے پاکستان کے وزیر آزم رہے ہیں بہت بڑی زیادی جماعت کے وہ سربراہ ہیں ان کی بہت پاکستان کے لیے خدمات ہیں قومی ہیرو رہے ہیں ایک زمانے میں اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قومی ہیرو ہیں تو اس کے ساتھ یہ سلوک کر کہ حکومت میں نہیں سمجھتا کہ اپنا قدقاست بڑا کر رہی ہے یہ بڑا پر ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق حفاظت کریں اگر وہ نہیں کرے تو کیا اس کے اس کے رد عمل کے طور پر ہم لوگوں کو سرقوں کے اوپر اس وقت لے ہیں اور اس چوک میں لے ہیں جبکہ ہماری یہ چھنگائی کوپریشن تنظیم کی کانفرنس ہو رہی ہے اور ایک میں احتجاج کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کارکنوں کو ہرگز نہ بولائیں یہ جتنا ایم اے ایم پی اے سینیٹر اور یہ ان کے عدداران ہیں وہ ہی کٹھے مل کے آج ہیں اور حکومت سے اجازت لینے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اور گھر چلے جائیں عام آدمیوں کو آپ کیوں تکلیف دیتے ہیں کیوں ان کو ڈنڈے کھلاتے ہیں اگر آپ نے ایک بات کہ جب احتجاج ہوتا ہے ساری دنیا میں جمہوریت میں اجازت لے کے ہوتا ہے جگہ متین ہوتی ہے وقت متین ہوتا ہے یہ ہم پاکستان میں ہم ایک غلط وقت کے اوپر ہم اس کو کر رہے ہیں اور اس کو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ وقت کا اور جگہ کا تائیون صرف تحریک انصاف کے لیے اگر سب جماعتوں کے لیے ہو تو ایک سیاسی روایت بن جائے گی بارگیننگ پوزیشن سٹرانگ کرنے کے لیے لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان ہیں تو ہم ہیں پاکستان ہوگا تو آپ کی سیاست ہوگی لیکن سب سے پہلے پاکستان ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے واپس آئیں گے تو آئینی طرح میم کی حوالے سے بات کریں گے سٹے ویڈا آئینی طرح میم کی حوالے سے خصوصی کمیٹی کا اجلاس پر اجلاس ہو رہا ہے لیکن کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکل رہا پپلز پارٹی کا مساویدہ سامنے آ چکا ہے آج جی یو آئی نے بھی اپنا مساویدہ پیش کیا ہے کامران مرتضی کا بتانا ہے کہ معاملہ صرف ایک جگہ پر رکا ہوا ہے آئینی عدالت یا پھر آئینی بینچ ماہر قانون حمایست موجود ہیں یاہیہ فرید صاحب ان سے اس بارے میں جان لیتے ہیں یاہیہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جو حکومت کا آئینی مساویدہ ہے اس میں بیشتر تجاویز وہ رکھی گئی ہیں جو کہ وکلا نے سیجیسٹ کی ہیں آئینی عدالت یا آئینی بینچ کتنا ضروری ہے نظام عدل کے لیے اور جو یہ آئینی ترامیم سامنے لائی جا رہی ہیں اس سے کتنا مضبوط ہوگا ہمارا نظام انصاف دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ بہت سے ٹائم سے کانسٹیٹیشنل کوٹس کی جو ڈسکشن ہے اس میں صرف پولیٹیکل اینگل کو لیا جا رہا ہے اور لیگیلٹیز یا ان عدالتوں کے فائدے جو اس لیگل سسٹم کو ہوگے اس کو بالکل اگنور کر دیا جا رہا ہے صرف پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹا دینا چاہتا ہوں جو شاید عام آدمی کو نہیں معلوم لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں سیونٹین ججز ہیں ہر سال پچیس ہزار کیسز نئے فائل ہوتے ہیں اگر تو سپریم کورٹ کے ججز چھٹی بھی نہ کریں سیٹیڈے سنڈے بھی کام کریں تو جب بھی پانچ سال لگ جائیں گے اس پنڈینسی کو ختم کرتے ہوئے کنڈیشن یہ ہے کہ ہر سال کوئی اور نیا کیس فائل نہ ہو تو دیکھیں آپ کی جو ملک کی عدالتیں ہیں وہ ون تھرٹی نائنٹھ پہ آتی ہے جوڈیشن انڈیکس پہ ٹوٹل جو ملک ہیں وہ ہنڈرڈ ان ففٹی ہیں تو اس سے تو ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کے قانونی سسٹم کے اندر خامیاں ہیں جن خامیوں کو آپ نے دور کرنا ہے اور دوہزار چھے کے اندر تو یہ پولیٹیکل کنسینسز بھی بن چکا ہوا تھا کہ آپ کو اپنے لیگل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور لیگل سسٹم کا جو مین کامپننٹ وہ آپ کا جوڈیشن سسٹم ہے اور دنیا بھر میں اپنے جوڈیشن سسٹم کو گورنمنٹ سے ہیں وہ امپرویمنٹ لے کر آ رہی ہیں دیکھیں کانسٹیٹوشنل کوٹس کوئی پہلی بار پاکستان کے اندر صرف ڈسکس نہیں کیا جا رہا دنیا کی سیونٹی سیون ممالک کے اندر یہ کانسٹیٹوشنل کوٹس تو آلڈی موجود ہیں اس کے اندر آپ کو دنیا کی بہترین ڈیموکرسیز جیسے فرانس ہے جیسے جرمنی ہے اور میں آپ کو صرف ایک اگزیمپل دینا چاہتا ہوں وینیزولا کی وہاں پر تو گورنمنٹ نے اتنا بڑا ایک ری فارم لے کر آئے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ڈیریکٹلی الیکٹ ہوتی ہے عام آدمی انتخاب کے تھوہ اپنے جج کو اختیار دیتا ہے تو یعنی کہ دنیا بھر کے اندر قانون کے اندر ترامیم کی جاتی ہیں جہاں تک ان کانسٹیٹوشنل کوٹس کی بات ہے دیکھیں یہ بہت بڑی ایک مت ہے کہ آپ کے سترہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں یہ کہہ دینا کہ یہ سترہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں یہ کانسٹیٹوشنل ایکسپرٹس ہیں میرے خیال میں شاید یہ درست نہیں ہوگا بہت سے ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہائی کورٹ سے جب ایلیویٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے ہائی کورٹ میں صرف سیول سائٹ کے کیسز سنے ہوتے ہیں کئیوں نے صرف کرمنل سائٹ کے کیسز سنے ہوتے ہیں بہت سے بنچ میں آج بھی ایسے ججز موجود ہیں جو ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں کسٹمز کے ایکسپرٹ ہیں تو یہ کہہ دینا کہ سارے جسٹس کرنیلیس ہیں یا جسٹس جوادیس خواجہ ہیں یا جسٹس منیر ہیں میرے خیال میں یہ بھی غلط ہوگا آپ کو دنیا بھر میں دیکھیں اب ایک نظام بن چکا ہوا ہے کہ آپ سپیشلائز عدالتیں بناتے ہیں آپ نے ٹیرریزم کی سپیشلائز کورٹس بنائی آپ بینکنگ کی کورٹس بناتے ہیں آپ کسٹمز کے لیے اپلیٹ ٹریبیونل بناتے ہیں دنیا بھر میں سپیشلائز عدالتیں کریئٹ اس لیے کی جاری ہیں تاکہ جو آپ ججز اس میں مقرر کریں وہ اس سبجک میٹر کے ایکسپرٹس ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہی سترہ ججز ہیں جنہوں نے سیول بھی سننا ہے کرمنل بھی سننا ہے اور یہ کانسٹیٹوشنل کیسز بھی سننا ہے اور دوسرے ممالک کی اگزیمپل اگر لی جائے تو آئینی عدالت بھی ضروری ہے اور آئینی ترامیم کا ہونا بھی ضروری ہے بہت شکریہ آئی آئیہ فریض صاحب آپ موجود کی بھی رائے جاننا چاہوں گی اسی معاملے پر سلمان صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں اور اب ایک بار پھر پیر کو اجلاس ہونا ہے یہ ڈیڈ لوگ کہاں پر ہے کیا ڈیڈ لوگ وہیں ہیں جہاں کامران مرتضی صاحب نے بتایا یا معاملہ کچھ اور ہے تیکنیکل رائے تو انہوں نے دے دی ہے کہ آج جب پاکستان کے اندر پیدا شدہ صورتحال اور انتشار کی کیفیت کا آپ گہرائی سے جائزہ لیں تو اس پر بعض عدالتی فیصلوں کا اثر بھی ہے اور دیکھیں پاکستان کی عدالت عزمہ یا پاکستان کی عدیہ کے حوالے سے پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز نے سٹرگل کی ہوئی ہے اور دنیا کے جن معاشروں کے اندر استحقام ہے وہاں پر قانون کی بالدستی بھی ہے اور ایک آزاد اور باوقار عدلیہ بھی موجود ہے پاکستان کے اندر آخر عدلیہ میں تقسیم کیوں ہوئی اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو آئینی عدالت کی بات ہے آئینی عدالت پی ٹی آئی بھی کہتی رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو ڈیڈ لوگ کہاں پر رہے دیکھیں اس وقت تک ہی جو صورتحال ہے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ دیا گورنمنٹ بھی اپنا مسودہ آج دے چکی آزاد نزیر تارین صاحب وزیر کالون ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اپنا مسودہ دیں گے اب بات یہ ہے کہ کیا اس پہ اتفاقے رائے ہو سکے گا ایک بات تو اچھی ہے کہ پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی کسی کو انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن پارلیمنٹی کمیٹی میں پی ٹی آئی کی نمائندگی موجود ہے اور آج بیرسٹر گوھر صاحب یہ کہتے ہیں مجھے نظر آئے ٹی وی پہ کہ وہ مسودہ ہمیں مل گئے ہیں لیکن اس پہ کنسنسز ہونا چاہیے ایک آزاد باوقار اور باختیار ادلیہ یہ صرف حکومت کے لیے نہیں اپوزیشن کے لیے زیادہ آج بیٹھنے والے کوئی ناگزیر نہیں ہیں ناگزیر لوگوں سے تو کبرستان بڑے پڑے ہیں ماضی قریب میں پی ٹی آئی مرال تھی یہی کیفیت پی ایم ایل این کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تاری تھی اس وقت جو کیفیت ہے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ابھی تک نمبرز گیم پورے نہیں ہوئے اور جو چیزیں ہمیں پتا چل رہی ہے کہ اگر حکومتی زمداران عراقین اسمبلی سے رابطے کر رہے ہیں اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے عراقین سے رابطے کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ابھی نمبرز گیم پوری نہیں ہے اور سترہ تاریخ انہوں نے لاسٹ رکھی ہوئی ہے اٹھارہ کو تو پھر جیل میں بیٹے شخص سے بھی رابطے بہال ہو جائیں گے پھر نئی کیفیت دہ تاری ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی کیفیت بھی تاری ہو سکتی ہے لیکن ڈاکس اب ابھی تو سب اپنا اپنا مساودہ پیش کر رہے ہیں کیا کوئی ایسا اتفاقر آئے ممکن نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ ایک مساودے پر سب اتمنان کر لیں اور سب کی تسلی ہو اور کوئی نئی شکل مساودے کی سامنے آئے دیکھیں جو کنسلٹیشن کا پروسس اب شروع کی ہے اگر یہ شروع میں کر دیتے تو معاملے تیہ ہو جاتے لیکن یہ کہ شروع میں تو حکومت نے اپنے قوت کے اقتدار کے زور پہ کوشش کی کہ کسی طرح اپنی مرضی کی امینڈمنٹ پاس کروالے وہ ہمیں یاد ہے میڈ سیپٹیمبر تھا پندرہ یا سولہ سیپٹیمبر کی بات ہے کہ دن میں سیشن کا پوسٹ پون ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا آخر میڈ نائٹ پہ آگے وہ ختم ہو گیا معاملہ یہ یہ طریقہ پہلے ایڈاپٹ کرنا چاہیے تھا لیکن جب یہ ناکام ہو گیا اب گفتگو پہ کر رہے ہیں لیکن میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے وکیل صاحب کو کہا تھا دیکھیں یہ ایک مفروضہ ہے کہ اگر دوسری کورٹ بن جائے تو پینڈنگ کیسز ختم ہو جائیں گے مجھے دنیا میں کسی ملک کی مثال دے دیجئے جس میں پینڈنگ کیسز دوسری کورٹ بنانے سے کونسٹوشنل کورٹ بنانے سے بنے ہیں دیکھیں یہ دو لیگل ٹریڈیشنز ہیں یہ جو بات کی ہے نا کہ ستتر ملکوں میں یہ ہے یہ ٹریڈیشن ہے یورپ کانٹیننٹ کی اور یا وہ موالک جو یورپ کانٹیننٹ کے انڈر رہے کلونیل رہے دوسری ٹریڈیشن ہے بریٹش امریکن ٹریڈیشن جس میں ایک سپریم کورٹ ہوتا ہے یہ بریٹش امریکن ٹریڈیشن ہے جو ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے ہم بریٹش کالونی تھے تو ہمارے ہاں بھی وہ ٹریڈیشن آئی ہے اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے جو سیچویشن میں سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز سپیشلائز کرتے ہیں کونسٹوشنل ایشوز پہ اور کونسٹوشنل ایشوز اسی بینچ کے پاس جاتے ہیں اور دوسرے کیسز جو ہیں وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں یہ آپس میں ارینجمنٹ ہو جاتا ہے اس قسم کا تو اس لیے کہ یہ جو ہمارے ہاں دونوں سسٹم چلتے رہے ہیں دونوں سسٹم نے ثابت کیا انڈیا کو دیکھئے نا انڈیا میں کونسٹوشنل بینچ بنی ہوئی ہے کونسٹوشنل کیسز وہاں آتے ہیں باقی کیسز وہاں جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ ایک سسٹم دوسرے سے بہتر ہے اس کا کوئی ایمپیریکل ایویڈنس نہیں ہے سارے مفروضے کے مفروضے ہیں ٹھیک ہے رسول بخشی صاحب آپ کی نظر میں ایک پیش پر آ سکتی ہیں تمام جماعتیں کوئی ایک آئینی مساویدہ ان کا سامنے آ سکتا ہے بالکل آ سکتا ہے اگر یہ اسی طریقے سے مشاہفرت جائی رہے اور حکومت مرمانی نہ کرے اور بنیادی طور پر جو پاکستان کا اور عدلیہ کی آزادی کا مفاد ہے اور اس کو سامنے رکھا جائے ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں جو وکیل صاحب ہیں ان کی باتوں میں کچھ ترمیم اور اضافے کی بہت ضرورت ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں امریکہ کی سپریم کورٹ میں ہر سال سات ہزار کیسز آتے ہیں سات ہزار وہ سات ہزار سنتے ہیں وہ وہاں پہ ایک سسٹم اس کو کہتے ہیں سٹ 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 سی ای آر ٹی وہ یہ ہے کہ پانچ ججز اگر یہ کہیں کہ یہ کہ سننا ہے تو وہ سنا جاتا ہے اور صرف سال میں ایک سو پچاس سے ایک سو پچاس سے دو سو کیسز سنے جاتے ہیں یا ایک سو سے ایک سو پچاس اس سے زیادہ سنے نہیں جاتے ہیں اگر پاکستان میں آپ نے انصاف مہیا کرنا ہے تو پہلے جو آپ کی ظلہ میں عدالتیں ہیں ان میں آپ یہ جو الٹوائے 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 یہ وکیل کرواتے ہیں کسی کسی جج کو فیصلہ نہیں کرنے دیتے جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں کہ اگر کسی طاقتور شخص کے خلاف کوئی مقدمہ کنکلورڈ ہونے لگا ہے تو وہ ہونے نہیں دیتے بیس بھی سال تو کیسز چلتے رہے ہیں کیوں چلتے رہے ہیں کہ چلائے گئے ہیں فیصلہ ہو سکتا ہے چار دن میں پانچ دن میں آپ یہ فیصلہ کریں قانون میں لکھیں کہ یہ اس نوعیت کے کیسز کا فیصلہ پانچ دن میں ہوگا چھ دن میں ہوگا ہفتے میں ہوگا دو مہینے میں ہوگا کوئی الٹوائے نہیں ہوگی سپریم کورٹ میں آپ کانسٹوٹوشنل بینچ بنا سکتے ہیں وہ جس طرح سے انڈیا میں ہے دیکھیں ہم ہماری ایک پوری تاریخی روایت ہے ہمیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو عدلیہ کی ازادی کو پر حرف نہیں آنا چاہیے کہ جہاں آپ آئینی عدالت میں حکومت کے جو اٹانی جنرل ہیں اس کو بھی آپ میمبر بنا دیں بار کانسل کا بھی میمبر بنا دیں یہ تو سارے پلیٹی سائز نہیں تو عدالت کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے بھٹی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں پیر کو ایک بار پھر بیٹھک ہونی ہے مساودے بھی سامنے آ رہے ہیں سب کے مولانا موم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو مولانا موم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مولانا آپ کو کب پتھر لگے جو موم ہونا ہے اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آئینی یہ جو قانونی ماہر صاحب آئے تھے فرما رہے تھے کہ سترہ ججیز ہیں سپریم کورٹ کے چھپن ہزار کیس ہیں پچیس ہزار کیس نئے کیس سلانہ آتے ہیں بڑا درد مندانہ قسم کی گفتگو ہے تو ججیز کی تداد بڑا حال ہے سپریم کورٹ میں سترہ کی بجائے پچاس جج کر لیں اور اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ آئینی جج جلیدہ ہونے چاہیے تو دس آئینی سپیشلائز جج لے ہیں سپریم کورٹ میں لیکن وہ آئیں اسی طریقے سے جو طریقہ اس وقت رائج ہے ازاد عدلیہ کا جس میں حکومت کا کوئی کردار نہ ہو تو اگر یہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے آئینی عدالت کی اور جن ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں ان ملکوں میں کہاں کوئی جالی منڈیٹ سے حکومت آئی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا چیف جسٹس آ کر ہمارا منڈیٹ اڑا دے گا اور ہمیں گھر بھی جوا دے گا ان ملکوں میں کہاں کسی کا کوئی منڈیٹ چھینہ جاتا ہے مقصود نشستیں چھینی جاتی ہیں بلہ چھین لیا جاتا ہے ان ملکوں میں یہ ہوتا ہے جن ملکوں کی یہ مثالیں دیتے ہیں ان کو خوف خدا بھی نہیں آتا کہ سیب کو مالٹے سے ملا رہے ہوتے ہیں کے بعد فی الحال اس لیے استعمال کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے کسی موقع پر اگر یہ حکومت کامیاب ہوگی تو آئینی عدالت میں واپس آ جائیں ہاں منصور علی شاہ صاحب فی الحال چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں با اختیار سپریم کورٹ کے فی الحال با اختیار سپریم کورٹ اس لیے کہا ہے کہ این ممکن ہے کہ آگے چل کر حکومت چھین لے آئینی اور سیاسی معاملات سپریم کورٹ سے اور پلان اے کیا ہے کس طرح یہ منظوری ہوگی اگر یہ اٹمٹ کرے گی تو پلان اے ہے مولانا صاحب مان جائیں پلان بی ہے لوٹا کریسی کے ذریعے اب مولانا صاحب اور نون لیگ میں سٹل دوریاں ہیں لیکن مولانا صاحب اور پپلز پارٹی میں نزدیکیاں ہو گئی ہیں سب نے ابتدائی مسفدے اور ڈرافٹ شیئر کر دی ہیں لیکن مجھے پرابلم ہے حکومتی جو ڈرافٹ ہے حکومتی ڈرافٹ میں مسائل ہیں اور بڑے سنگین مسائل ہیں ازاد عدلیہ تابع کر دی گئی ہے اس ابتدائی ڈرافٹ میں لگتی ہے پارلیمنٹ کے وزیرعظم اور صدر کے نہ پارلیمنٹ کا ایسا کردار ہونا چاہیے کہ ساری عدلیہ اس کی انڈر اور صدر اور وزیرعظم کا تو کام ہی کوئی نہیں جو سیول جاج نہیں لگا سکتا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جاج لگائیں گے اور ہمارے زرداری صاحب اور ہمارے شہباز شریف پھر ہمیں کہے دیں کہ ہم ملک چھوڑ جائیں کہیں اور چلے جائیں اگر یہی کرنا ہے تو اور جہاں ابھی فرمایا جا رہا تھا کہ ایک ازاد باوقار اور خود مختار عدلیہ ہونی چاہیے لیکن وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ازاد باوقار اور خود مختار پارلیمنٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا پارلیمنٹ بھی ٹرسٹ ہو دس بندوں کی یرغمال پارلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے بھٹی سب یہ بتا دیجئے اگر یہ آئینی طرح میم نہیں ہوتی پچیس اکتوبر تک تو پھر سیاست کا منظر نامہ کیا ہوگا سیاست کا منظر نامہ تو میرا خیال ہے یہی ہوگا البتہ دعا کریں نہ ہوں تو میں آپ کو بہترین قسم کی مٹھائی بھیجواؤں گا جس میں کاجو کی برفی بھی ہوگی اور جان چھوٹے گی ان سے جو ایڈوینچر کر رہے ہیں اور آزاد عدلیہ کا سوا ستیہ ناز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب بعد کاجو کی برفی پہ آگئی ہے کچھ نہیں سیاست کا منظر نامہ یہ نہیں ہوتی دیکھنا یہ ہے وہ برفی اب ہمیں نہیں ملتی ہمیں اس وقت بریک کے جانب بڑھنے ہے stay with us welcome back ناظرین آئینی ترامیم کے معاملے پر صرف مولانا ہی tough time نہیں دے رہے حکومت کو بلکہ ایمکیم کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی اب وہ اہمیت نہیں رہی اور اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے بھی تیور دکھانا شروع کر دیئے ہیں اس سلسلے میں آج وزیراعظم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو معاملہ تیہ ہوئے ہیں یا نہیں یہ جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں سلوان صاحب مان گئی ہے ہم کے تحفظات کیا تھے ان کے دھکے یہ تو مسودہ ہی ان کا ہے تو نرازگی والی بات کوئی نہیں تھی اصل مسئلہ یہی ہے جو آپ نے سوال اٹھا ہے کہ ایک آٹھ راکین والی پارٹی ہے اور ساری اس ایکٹیویٹی کا محور مولادا فضل الرحبان بلے ہوئے ہیں اور یہ بائیس نشستوں والی پارٹی ہے وہ بار بار انڈیکیشن دے رہے تھے کہ ہم بھی تو پڑے ہراؤ میں اور وہ جو مسودہ کہہ رہے ہیں وہ مسودہ میٹنگ میں دکھا دیا ہوگا لیکن انہوں نے اپنا آج تک خفیہ مسودہ قوم کو نہیں بتایا کہ جس خفیہ مسودہ کے تحت وہ الیکشن بھی جیتے ہیں وہ برس اقتدار بھی آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے ایک میٹنگ کی ضرورت تھی وہ میٹنگ پرائیم میسٹر صاحب سے ہو گئی ہے وہ انہی کی ہیں اور یہ مسودہ بھی جو بننے چاہ رہے ہیں سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوگا دیکھیں بات یہ کہ اصل بات جو ہے اس ساری صورتحال میں کیا یہ ترمیم ہو پائے گی اور اگر ہو جائے گی تو کیا پھر اس کے بعد پاکستان میں استحقام آ جائے گا یہ چوبیس کروڑ عوام کا ایشو نہیں ہے یہ پاکستان کے حکمران طبقے کا پاکستان کی سیاستدانوں کا اور پاکستان کی اشرافیہ کا ایشو ہے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کے ریل ایشوز تو کچھ اور ہے اس طرف اگر توجہ دی ہوتی تو یہاں تک کیفیت ہی نہ آتی افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر اور خاص طور پر عدلیہ جیسے ادارے میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی اس لیے کہ 63 ہے ایک دفعہ ایک پارٹی کے اکمی ہو جاتا ہے دالتے اس بات میں ترے سے ترے دوسری دفعہ دوسری پارٹی لیکن آپ کہہ رہے یہ پاکستان کے عوام کے تو یہ ایشوز ہی نہیں ہیں لیکن سیاسے جماعتوں کے تو ایشوز ہیں اس وقت ایم کیوم کا کیا ایشو ہے ایم کیوم کا ایشو صرف اتنا سا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مضبوط قسم کی لوکل گورنمنٹ کو اس کونسٹیوشنل امنمنٹ میں ڈال دیا جائے تو وہ انہوں نے جو آج ملاقات ہوئی ہے یہی پرپوزل جو عام طور پر وہ دھراتے رہتے ہیں یہی پرپوزل انہوں نے پرائم منسٹر کو دی ہے ویسے آپ ایم کی اتنی فکر نہ کریں ایم کیوم اعتراض تو کرتی ہے اور کرے گی لیکن بالاخر قومی مفاد میں ووٹ دے دے گی کیونکہ ہمیشہ یہ قومی مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں تو قومی مفاد الٹی میٹلی یہی ہوگا کہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہی بات جو ہے وہ مان لی جائے باقی رہا وہ اپنے ریکارڈ کو سٹریٹ رکھنے کے لیے اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے تاکہ وہ سندھ میں پی 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 کے چنگل سے نکل کے شہروں پہ قبضہ ہو جائے کیونکہ لوکل گورنمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو ظاہر ہے شہر کی گورنمنٹ ہوگی اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ شہروں میں مجورٹی لے جائیں گے لوکل گورنمنٹ کا بلاخر قومی مفاد میں وہ ووٹ دے دیں گی لیکن ہم نے ہمیشہ مولانا کو یہ کہتے سنا تھا کہ ملکی وسیطر مفاد میں ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے لیکن اب اڑے میں ہیں تو ڈاکسر اپ ایمکی ایم کب تک ریزسٹ کر سکتی ہے اور اس ایک ملاقات کے بعد کیا برف پگل جائے گی دیکھیں میں اس میں تنک جو انہوں نے ایک تجویز سامنے رکھی ہے وہ قابل توجہ ہے اس کو پر سارے ملک وہ کیسیہ سی جماعتوں کو غورت کرنا چاہیے کہ شہری حکومتیں بننی چاہیے اور شہری حکومتیں زلہ کی سطح پر ہر شہر کی سطح پر یونین کانسل کی سطح پر آئین میں اٹھانویں جب ترمیم ہوئی تو اس کو ہم نے صوبوں کے اوپر ڈال دیا کہ صوبے کے قانون کے مطابق بنے گی اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی نئے کوئی حکومت آتی ہے تو جو اس وقت موجود ہوتی ہیں مقامی حکومتیں ان کو رخصت کر کے پھر پہلا کام یہ کرتی ہے کہ ہم نیا ایک مقامی حکومتوں کا قانون بنا رہے ہیں تو یہ کھیل کھلا جا رہے ہیں کافی عرصے سے اس کو اوپر میرے خیال میں اگر امکیو ارج جائے تو یہ مطالبہ منوایا جا سکتا ہے اور اس میں ملک مفادیسی میں ہے باقی یہ ہے کہ چونکہ اس کا نام متحدہ قومی مومنٹ ہے اور وہ بھی ایک تحریک ہے تو اس تحریک کے حوالے سے میرے خیال میں آخر کار وہ قومی مفاد کا خیال رکھیں گے اور جو قومی مفادات کے تقاضے ہوں گے اس کی مطابق وہ اپنا ووٹ دیں گے ٹھیک ہے تو بھٹی صاحب آپ کے نظر میں امکیو کی تجاویز اور تحفظات کیا حکومت نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں ہے آپ نے کہا کہ امکیو کے تیور روتیری گلی کے تیور وہ نظر نظر پہ پہرا وہ میرا کسی بہانے تجھے دیکھتے گزرنا آپ خیر سے امکیو کے تیوروں پہ اٹک گئی ہیں سب دے سجن سب دے بیلی اپنے چکر اپنے مفادات نہ انڈدہ پتہ نہ پتہ کہاں ہوئی شروعات پرویز مشرف کے ساتھ تھی نون لیگ کے ساتھ تھی پی پی کے ساتھ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی اور ہر ایک کسی کے ساتھ تھی بھلا ان کے کوئی مفادات ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یا ان کا کیا کردار ہونا ہے یا انہوں نے کیا تیر مارنا ہے بھائی سیدے امکی صاحب آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اگر ان کے تیور بگڑے تو میں آپ کو ڈبل کاجو کی برفی کھلاوں گا اگر نہ بگڑے تو سنگل کاجو کی برفی مجھے پہنچا دیجئے لیکن آپ کو لکھ کیا رہا ہے یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے صرف مولانا ہی ہے جو ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو ہو چکے ہیں اور میں آپ کو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو آپ نے ایمکی ایم کے تیوروں پر اتنا پرائم ٹائم ضائع کیا ہے فکر نہ کریں کچھ نہیں ہوتا لیکن ایک ہسٹری رہی ہے اس جماعت کی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بلیک میلنگ پوزیشن میں ہوتی تھی یہ جماعت اس دفعہ اس کو یہ پوزیشن نہیں ملی اس کی کیا وجہ ہے پوزیشنیں تب ملتی ہیں جب منڈیٹ اصلی ہو اخلاقی برتری ہو ٹھیک ہے تو آپ نہیں کہہ رہے ہیں اپنا مسودہ خفیہ مسودہ نہیں دکھاتے سب سے پوچھتے ہیں کہ اپنا مسودہ شو کریں لیکن آج جو مسودہ سامنے رکھتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے معاملات ملاقات ہی ملاقات ہو گئی ملاقات میں تمام معاملات ہوتی ہے وہ ڈائلوگ چاہتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں ڈسٹر گورنمنٹ کی جانے تک بات آئی اس میں میں ان کے حق میں ہوں کہ وہ کھڑے نہیں ہوتے صوبائی حکومتیں اپنی پاوز ڈسٹر گورنمنٹ کو نہیں دینا چاہتے ہیں سب کسٹہ ہے سب کچھتے ہیں ان کا مسئلہ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے مسلمی ریقیوں کے ساتھ ہے وہ جا کے ہی اور ہے مسودہ انہی کے مسودہ پر سارے آئیں گے اور امک ایم بھی بلاخر مولانا بھی مان جائیں گے مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے میں تو یہ کہیں نہیں رہا کہ پیشرفت ہو رہی ہے اس پر پی ٹی آئی اور مولانا وہ ڈیفرنٹ کیٹیگری میں آتے ہیں مولانا اپنی دیکھئے مولانا نے اپنے پولٹیکل کیریئر کو آگے بھی چلانا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا طریقہ کار ہے اس سے کم از کم ان کی اہمیت کا اب اندازہ ہو گیا ہے ورنہ ان کو پی پل پارٹی نے بھی نگلیٹ کر دیا تھا پی ایم ایل این نے دیکھئے وہ پی ڈی ایم کے چیئرمنٹ تھے لیکن جب اس الیکشن کے بعد جب گورنمنٹ بنی ہے انہوں نے چھوٹی کر دی چھیک ہے آپ کہیں جو بھی ایم نے اس حکومت کے ساتھ ہی رہے وہ آئیڈیل مسوطہ ہے میں ہم بولنی سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ مساویدہ انہی کا ہے یا نہیں ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا خیر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ